بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ملٹ کے ساتھ میں چینی اور اس کے بعد میں ایسٹ کا پورا ساشی لوں گی یہ دیکھیں آپ یہ پورا میں نے ایسٹ کا ساشی لے لیا اور یہ اس میں ڈال دیا اور اب میں اس کے بعد ڈال دوں گی اس میں یہ اوئل جو کہ میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون لیا ہے یہ بھی میسے میں ڈال دوں گی اور اب میں ان ساری اجزہ کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور یہ دیکھیں آپ میں دودھ سے اس کو گونڈ لوں گی تاکہ یہ بہت اچھے سے خستہ ہمارے بن بنے بس یہ میں آٹا گونڈ لوں پھر دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں ناظرین میں نے اس طرح سے آٹا ایک جگہ جمع کر لیا ہے اور اب میں اسے رکھوں گی تاکہ اس میں خمیر آ جائے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے مجھے رکھنا ہے اور اس میں خمیر آنے کا انتظار کرنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ جو میں کام کروں گی بتاؤں گی آپ کو اور اب میں اس کی جو اندر بھنے کی فیلنگ ہے وہ تیار کروں گی کس طرح سے چلے آئیے وہ دکھاتی ہوں چکن پیزا بن کے لیے ہم نے آٹا گونڈ کر رکھ دیا ہے اور اب میں اس کی فیلنگ تیار کرتی ہوں اس کے لیے میں نے یہ ایک تیبل سپون آئل کا لیا ہے سب سے پہلے میں ڈالوں گی اس میں یہ چکن جو کہ میں نے پانسو گرام لی بولنیس چکن اور ان کو اس تہاں سے ہی باریک کٹ کر لیا میں نے قیمہ نہیں کروایا میں نے یہ چھوٹی بوٹیاں ان کی کروا لی ہیں تو بس یہ میں آئل گرم ہو رہا ہے تو میں اس میں یہ چکن کو ڈال دیتی ہوں اس پکتے ہوئے چکن میں میں یہ ایک ٹیبل سپون بھر کر میں نے نمکہ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں لوں گی یہ آدھا ٹی سپون حلدی ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور یہ آدھا ٹی سپون میں نے پسی ہوئی کالی مرچ کا لیا ہے یہ بھی میسی میں ڈال دوں گی اور اب بھی ان سارے اجزہ کو تھوڑا سا ہلا کر پکاؤں گی اور اس چکن کو تھوڑا سا پکانے کے لیے میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تقریباً یہ میں نے آدھا کپ پانی ڈال دیا ہے اس میں تاکہ یہ چکن ہماری اچھے سے پک جائے اور میں اسے تقریباً دس میٹ کے لیے کبر کر کے رکھوں گی انشاءاللہ دس میٹ کے بعد آپ کو دکھاتی ہو تقریباً دس میٹ ہو چکے ہیں اس چکن کو پکتے ہوئے اور اب میں اس میں یہ آنکھ بڑھاتے ہوئے یہ پانی خوش کر لیتی ہوں یہ دیکھیں آج میں نے آنکھ بڑھاتے ہوئے اس کا سارا پانی خوش کر لیا ہے اور اب میں اس میں یہ ایک تی سپون مکس ہرب ہے مکس ہرب کا ڈالوں گی یہ مکس ہرب آپ کو کسی بھی بڑے سپر اسٹور سے مل جائے گا آسانی سے اور اگر نہ ملے تو کوئی بات نہیں آپ نہ ڈالیے گا آپ اس کو چکن پیزا اسی طرح سے بنا لیجئے گا بغیر ہرب کے یہ دیکھیں آج میں ماشاءاللہ ہمارا یہ چکن کا قیمہ نہیں قیمہ نہیں یہ گوشت یہ دیکھیں آج میں ماشاءاللہ ہمارا یہ گوشت بلکل تیار ہے اور اب میں انشاءاللہ بس اس کا چولہ بند کر کے اور اسے تھنڈا کر کے جو آگے اجزہ اس میں شامل کروں گی وہ دیکھاؤں گی یہ دیکھیں آزین میں نے اس کو ہلاتے ہوئے کچھ تھنڈا کر لیا ہے اور اب میں اس میں سب سے پہلے یہ پیاز جو کہ میں نے ایک عدد لی ہے اور بارک کٹ کر لی ہے یہ میں ڈال دوں گی اس کے بعد میں ڈال دوں گی یہ شملہ مرچ اس کو بھی میں نے بلکل بارک کٹ کر لیا ہے اور یہ تقریباً تین عدد شملہ مرچ ہے درمیانی سائز کی یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بارک کٹے ہوئے ٹماتر ان کے بیج میں نے نکال دیئے تھے تاکہ یہ نرم نہ ہو تو یہ بیج ہٹا کر اور اس طرح سے میں نے ان کو بارک کٹ کر لیا ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اور ان سارے اجزہ کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور انشاءاللہ اب آپ کو جس طرح سے میں ان کے بن بناؤں گی اور اس فلنگ کو اس میں ڈالوں گی بس آپ سے وہی شیئر کرتی ہوں تو چلے آئیے یہ دیکھیں آجین تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے لیے میں نے اسے ریس دیا اور یہ دیکھیں آپ کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھے سے پھول چکا ہے اور اب بس میں اسے تھوڑا سا گون کر اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آجین تھوڑا سا میں نے اس پر آٹا رکھ لیا ہے چھڑک لیا ہے اور اسے میں اچھی طرح سے گونگ لوں گی یہ دیکھیں آجین اب میں اس کے پیڑے کاٹ لوں گی یہ دیکھیں آجین میں نے پیڑے تیار کر لیے ہیں اور اب میں یہ میں نے لیا ہے پیزا ساوس جو کہ چار ٹیبل سپون ہے اور یہ میں نے لیا ہے ٹاماتر کیچپ جو کہ میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے اور ان دونوں کو میں مکس کر لوں گی یہ اچھی طرح سے میں مکس کر لوں یہ دیکھیں آجین میں اس پیڑے کو لے کر اور بیل لوں گی یہ دیکھیں آجین جو میں نے یہ ساوس تیار کر کے رکھی ہے تھوڑا سا پہلے میں اس کو پھیلا دوں یہ دیکھیں آجین اب میں یہ اس میں جو ہم نے فیلنگ تیار کی ہے اس کو ڈال دوں گی یہ دیکھیں آپ ہم اپنی پسند سے کم زیادہ بھر سکتے ہیں ان کو فیلنگ ڈالنے کے بعد اب میں اس میں یہ میں نے چیڑر چیز لی ہے جو کہ میں اس کے اوپر رکھ دوں گی اور اس طرح سے جتنی ہمیں پسند ہو جتنی ہمیں چاہیے یہ موزولیلا چیز لی ہے میں نے یہ دونوں پہ موزولیلا رگ آئی ہے میں نے اور اب میں یہ لوں گی اس پہ یہ چیڑر چیز یہ بھی میں اسی پر رکھ دوں گی ہمیں جتنی پسند ہو ہم اس کو ڈال سکتے ہیں اس میں اور اب اسے اس طرح سے میں بند کر لوں گی بلکل بند کی طرح بنائیں گے ہم اسے یہ دیکھیں آپ اور اگر یہ زیادہ لگے تو ہم اس کو توڑ لیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ موٹا نہ ہو جائے اور بس یہ اس طرح سے ہمیں تیار کرنا ہے یہ دیکھیں آپ یہ میں دوسرا اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہم نے سب پکڑ کر اس کو ایک جگہ جمع کر لیا اور یہ زیادہ لگ رہا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا توڑ لوں گی اور بس یہ اسی طرح سے یہ دیکھیں بس میں سارے تیار کر کے اور آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں نازی میں نے یہ پیزا بند تیار کر لیا ہے اور اب میں ان کو جس ٹرے میں بیک کروں گی یہ لیتی ہوں اور اسے میں اوئل سے تھوڑا سا گریز کروں گی تاکہ ہمارے نیچے چپک نہ جائیں بیک کرتے ہوئے اور یہ دیکھیں نازین میں اس طرح سے ان کو اس میں ٹرے میں جو ہماری بیکنگ ٹرے ہیں اس میں رکھتی جاؤں گی یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح سے فاصلے پر اس لیے رکھنے ہیں کہ یہ بیک ہونے کے بعد اپس میں جوڑنا جائیں تو یہ میں تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ رکھتی ہوئے ان پر اور اب میں اسے دس منٹ کے لیے ریس پھ دوں گی اسے رکھ دوں گی اس کے بعد انشاءاللہ ان کو بیک کرتے وقت آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں آجیں تقریباً میں نے ان کو دس منٹ تک ریس دے دیا ہے اور اب میں اس پر یہ ایک انڈا میں نے لیا ہے اور اس سے اس پر میں بروش کر دوں گی تاکہ اس کا اوپر سے بہت اچھا سا کلر آ جائے یہ دیکھیں آجیں میں نے سب پر انڈا لگا دیا ہے اور اب اس کے بعد میں اس پر یہ سفید تل جو کہ میں نے لیا ہے اور یہ بھی میں اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دوں گی یہ دیکھیں آجیں میں نے سارے چکن پیزا بن پر یہ تل بھی لگا دیئے ہیں اور اب میں ان کو بیک اس طرح سے کروں گی چلے آئیے یہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آجیں میں نے پتیلی میں یہ نیچے میں نے پتھر کو بچھا دیا ہے اور بیچ میں میں نے یہ سٹین رکھ دیا ہے اور ان کو میں نے اچھی طرح سے ہٹ اپ دے دیا ہے اور اب میں یہ جو ہم نے بن بنائے ہے یہ میں اس میں رکھ دیتی ہوں یہ دیکھیں آجیں میں نے ان کو رکھ دیا ہے اور اب میں اس پر ڈھککن کور کر کے اور تقریبا پندہ سے بیس میٹ کے لیے ان کو بیک کروں گی اور انشاءاللہ بیک کرنے کے بعد آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین تقریبا پچیس سے تیس منٹ میں نے ان کو بیک کیا ہے اور اب میں آپ کے سامنے یہ ہٹا کر دیکھتی ہوں جی ما شاءاللہ ما شاءاللہ ہمارے چکن پیزا بن بلکل تیار ہیں آپ دیکھیں آپ کو کیسے لگ رہے ہیں اور اب میں بس ان کو نکال لوں گی ماشاءاللہ یہ بلکل تیار ہے اگر ریسی پی پسند آتی ہے تو لائک کیجئے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسی پی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی ریسی پی میں میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ